تیسرے روز سرور بھیدے آکولنے کیویں سماما تیرے کورجے بولنے اتا تیویک کیتیاں اکھی ام بولنے اے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی کئندہ سماما جیڑا شہر مدینہ اے سنا جا نام میرا سڑ جاندہ سینہ اے تیرے نام تھی منو ڈاڈا ای کینائے شکل نہ باوے تیری کال جا سار دی زید اے دیو تے ترس آیا سرکارانو چھٹ دےو اے نو حکم دے دی تا یارانو وڈھا چاہو دی رہی ہے نا چھٹ دےو یا اندرے جدو چھٹے آدھے قدم اگے نو جاندے نے دیل پیچھے نو جا رہے اگے جا کے نا کھجورانا جونڈا ہے بڑے بڑے حکمران بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے جرنیل وے کے پرےڑے ہونسلے والا آئی تک نہیں وے کے او تھے اکھلو کے دل ویچے سوچاں دھڑاو دا دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمام دا میں کردار سکتی پر او نرمی و خامدہ اے خلق گوائی دے دے احمد سچیار دی اور جنہی تیزی چی گیا سی نا وہ دو دگنی تیزی چی واپس پلٹے مدینہ دا ماہ تمام مسے نوید کچھے سینج بیٹھے نا سامنے گیڑتے نظر ماری سمامہ کھڑا ہے آقا فرمان دینے وہ سمامہ فیرہ آگئے ہیں اور سمامہ کو سنو میں نہیں آندھا جی اپنا بنا کے چھٹکے کہیں جی افیرہ آگئے ہیں کہ آسیری ہے کیا رہائی ہے ان کیوں آئے ہیں کیلے ہیں اللہ سچے دی منہ سچی توہید جی تسیو سچے رسول دلوں ہو گئی توہید جی قسم خدا دی نہیں گنجیش انکار دی اللہ نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا روٹین چھے پھر ساتھ روٹیاں دے گھڑوا دودھا ہے ہون کلمہ پڑھن تو بعد ہی کوئی کھا دی شرک دا اینا نقصان جے پاکستان چو شرک کڑو لیڈ پوری ہو جائے گی امن بھی آجے گا بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی آئے ایک ایک مجور پوری پوری دیگ چولانی کھاندہ ہے یہ تھے کچھ ہی لبنی یہ وی وی آئی پی لینج ہوں دے نا جڑے مجور بیٹھے نے کبران وہ بول دے نہیں نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کبرتے مجور بان کے بیٹھنو بہتر ہے کہ کولے تے بہا جاؤ اتنا بڑا گناہ ہے آیا کہ نبی پاک دی کبر پاک موجود نہیں کوئی صحابی نبی علیہ السلام دی کبرتے مجور بان کے بیٹھے وہ بولو یہ دینا اچھی کبر کے لی کسے صحابی نے نبی دی کبر دا تواف نہیں کیتا اچھاڑا نہیں پایا سجدہ نہیں کیتا نبی دی کبر نے گسل نہیں دیتا اتنا اچھی کبر کے لیے اللہ اللہ یہ ان گیا مکے صحابہ کہنے کے لیے رسول اینی خوراک سی ان تینہ ٹائمہ دیا تینہ روٹیاں فرمایا سبعہ تو اموائن مشرق ستان درہ جی کھاندہ ہے موائے دیکھ جی کھاندہ یہ ان مکے گیا مکے اور یہ ماما آیا ایک انگ سپلائی کردہ ہی مکے والے انہیں آنکہ سپلائی بند کر دیتی مکے جی قید پہ گیا وہ مردار کھاندہ مجبور ہو گئے چودری کٹھے ہو گئے نا وہ پانچ ساتھ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت چائے سمامہ دیکھو کیونکہ ابو جالد فوتون تو بعد جنیا جنگہ لڑیاں نے نا ساریا جنگہ دا جنہ پیسہ لگ دا سی خرچہ ہوندہ سی حضرت ابو سفیان دینے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو سفیان نے کیسے آ چودری سر مکے دے سردار سر جنہ کدھی کلمہ پڑھن تو پہلے کفر تھی آلچوی کدھی چوٹ نہیں بولیا اور اللہ نے انہ نوئی دی پہ دولتی اسلام دی دولتنا مالا مال کیتا ہے اور پیغمبر علیہ السلام تو اسلام دا کلمہ پڑھے آ نبیدے سے آبی بنے ہون کہن لگے دی وہ سمامہ کنگ بند کر چڑی سمامہ دا ناجوے تو ہون کنگ ملے گی محمدیا جتیا جو ملے گی پرمن مدینیوں لے گیا وہ پھر کنگ دیا گا ہون جی ابو سفیان کہنے لگے مدینے نہ جائے جائے تو ہاں پتہ ہے انہوں مکیوں کی میں کڑے ہے تو مدینے نہیں جانا ایتھے بیگے چٹھی لے ہو ہون چٹھی لے دنے سردارہ نے مکہ داد کے تیرے پکھے دین دے دوہائیاں نے سخت تکلیفہ بڑیاں بالانے پائیاں نے تیریاں پینا چاچیاں پھپیاں تے تائیاں نے روون تمام پکھ والول کے مار دی جدو چٹھی پہنچی نبی علیہ السلام نے پڑھ کے سنائی گئی پیغمبر دی رو رو گے داڑی بھی تار ہو گئی آپ نے سننا ہون درہ گھور کیجئے ایدہ آنا جے سلہ رحمی مکہ والے ہیں کڑے برے سلوکی تے نبی لیکن آکا نے جواب دیتا نہیں سلہ رحمی انہوں نہیں آندے تھوہا ڈاپائی تھوہا چنگا سلوک کردے تو ہی بھی چنگا کردے نہیں اوہ مندہ ورتے تو چنگا ورت تو مندہ بولے تو چنگا بول تیری پہنٹر نا مندہ ورتے تو چنگا ورت سلوہ رحمی کرنا لینو اللہ دو انعام دین دے ایک عمر لمی کردے ایک ریز اچھ اضافہ کردے نبی علیہ السلام نے کی گیا ہے حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاوے نے کافر پر اعداد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈاڑے پوکھنے چنگی اے آدتنیوں بہتا گسانے کا برار دی جو کا حبیب والی سینے نوٹھار دی نبی دی سمامانو چٹھی پہنچی کان کان کھول گئی ہیں جتے داس کلو جان دے ہی بھی کلو جان لگ وَإِنَّكَ لَالَ خُلُقِ نَعْزِيم پیغمبر دی سیرت مو اپناواں گے پھر ہی دنیا سمرے گی آخرت بھی پھر ہی سمرے گی میرے پاہیو درگزر کریا کرو پتھر نہ نہ دیا کرو پہ انہیں ایک گال کری یہ میں پانج نہ کرنا لو انہیں ایک جپیڑ ماری یہ میں پانج نہ مارا نہیں نہیں بھئی درگزر درگزر سلح رحمی کرو رشتہ داری نو جوڑیا کرو توڑیا نہ کرو حضرت ابو حریرہ جو دعا کر دے سن کوفے دی مسجد دے اندر بہت بڑا افتماع ہندہ سی آپ فرما دے سن قطع تلکی کرنا لاکو بندہ بیٹھا اٹھ کے چلا جائے وہ دی ویعت و سالی دعاوی قبول نہیں ہونی اللہ تعالی عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمد